بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک ہے رسول خدا کی مراز حسن بن قضا یہ ایک مشہور محدث ذہین اور فتین انسان تھے ایک دن ایک دوست سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس سے کہا کہ آؤ ابو حنفیہ کی محفل میں چلتے ہیں اور وہاں جا کر اس کی ازمائش کرتے ہیں دونوں دوست ابو حنفیہ کے حلقہ درس میں گئے اور اس کے طلبہ کے ساتھ بیٹھ گئے انہوں نے امام صاحب سے جو گفت ہوئی کی اسے ہم مقالمی کی صورت میں بیان کرتے ہیں حسن اے ابو حنفیہ میں اور میرا دوست ایک عمر میں اختلاف رکھتے ہیں تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے ابو حنفیہ تمہارے درمیان اختلاف کس بارے میں حسن نے کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کے بعد حضرت ابو بکر پوری امت سے افضل تھے اور ان کے بعد حضرت عمر پوری امت سے افضل تھے لیکن میرا دوست یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت علیہ علیہ السلام پیغمبر اکرم کے بعد سب سے افضل تھے ابو حنفیہ کچھ دیر سر جکانے کے بعد بولے تم سچ ہو تمہارا نظریہ حقیقت پر مبنی ہے اور افضلیت شیخین کی سب سے مضبوط اور وزنی دلیل یہ ہے کہ وہ رسول خدا کے پہلوں میں مطفون ہے حسن نے کہا میں نے یہ دلیل اپنے دوست کو دی لیکن اس نے جواب میں کہا کہ دونوں بزرگ کس استحقاق کے تحت ماں دفن ہوئے یہ کہتا ہے کہ جس مکان میں یہ بزرگ دفن ہوئے ہیں کیا وہ مکان رسول خدا کا تھا یا حضرت ابو بگر کا اگر وہ مکان رسول خدا کا تھا تو اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے سورہ اعزاب کی نونے آیت پڑھی اے ایمان والو جب تک تمہیں بلائے نہ جائے اس وقت تک رسول اللہ کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو اب یہ فرمایا کہ رسول خدا تو وفات پا چکے ہیں انہیں دفن ہونے کی اجازت کس نے دی ابو حنفیہ گبرا کر جوان ہم اصلاح کر لیتے ہیں وہ زمین رسول خدا کی نہیں بلکہ حضرت ابو بگر کی تھی حسن پھر رسول خدا کو کیا ضرورت تھی کہ غیروں کی زمین میں دفن ہو ابو حنفیہ پریشان ہو کر جوان ہم اصلاح کر لیتے ہیں وہ زمین اور مکان تو رسول خدا کا تھا اس لئے آپ تو اپنی ملکت میں دفن ہوئے رسول خدا کی وفات کے بعد وہ مکان امول مومنین حضرت عائشہ کو میرا سمیلا انہوں نے اپنے والد اور حضرت عمر کو وہاں دفن کرنے کی اجازت دی تھی میں نے کہا کیونکہ عائشہ بنت عبوبہ کا نبی کی زوجہ تھی اور اسی طرح حفظہ بنت عمر نبی کی زوجہ تھی ان دونوں کو نبی کا ورسہ ملا اور ان کی نو ازواج تھی انہوں نے ورسات کا آٹھوے حصہ پایا تو انہوں نے ورسات کے بہترمے حصے میں اپنے والد کو دفن کرنے کی اجازت دی لیکن میرے دوست اس پر راضی نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ اگر ہم فرض کرنے کے رسول خدا کی حجرے کے آٹھوے حصے میں مشترک ہیں تو ان کے حصے میں تو بالش بھر زمین آئی گی تو اس ذرہ سی زمین میں کیسے نو نے اپنے باپوں کو دفن کر دیا اور دوسری دلیل یہ ہے کہ کیا ابوبکر اور عمر یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ نبی کی کوئی میراس نہیں چھوڑتے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کو اپنے باپ کی میراس نہ دی گئی یہ کیسا دلے کہ بیٹی کو اس کے باپ کی میراس نہ ملے اور حضرت عائشہ اور حفظہ نبی کی وراثت بائیں جب ابوبہ نفیہ نے استدال سنا تو وہ غصے سے چلایا اور کہا اے لوگو اسے یہاں سے بھار نکالو یہ خبیص رافظی ہیں ابوبہ نفیہ کے رد عمل پر انسان کو غور کرنا چاہیے ستارے کا اترنا ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا آج رات آسمان سے ایک چھوٹا سا ستارہ نازل ہوگا اور وہ جس کے گھر میں اترے گا وہ میرے بعد میرا وسیع ہوگا آپ کا یہ فرما سنگا صحابہ ساری رات جاگتے رہے اور اپنے گھروں میں ستارے کے اترنے کا انتظار کرتے رہے رسول خدا کے جچا عباس بن عبد المطلب اپنے متعلق زیادہ وسوق تھا کہ ستارن کے گھر اترے گا صبح صادق کا وقت قریب آیا آسمان سے ایک روشن ستارہ بڑے آرام سے زمین کی طرف آیا اور سیدھا مولا علی کے گھر پر نازل ہوا اس واقعے کے بعد حاصل یہ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ علی علیہ السلام کی محبت میں گھمرا ہو چکے ہیں اور وہ انہیں اپنے بعد وسیع وزیر اور خلیفہ بنانے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی ابتدائی آیت نازل فرمائی اور انہیں نبی سے گھمراہی کے نفی اور اشارہ فرمائی سورہ نجم کی آیت نمبر ایک اور دو ستارے کی قسم جب وہ گرا تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا اور نہ ہی گھمرا ہوا اللہ ما صلی اللہ محمد وآلہ محمد